سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ نبی اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیانِ تفسیر اور بیانِ تقریر ہو گیا اب بیانِ تغییر چل رہا تھا اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ معلق بشرط جو ہوتا ہے وجودِ شرط کے وقت سبب ہوا کرتا ہے احناف کے نزدیک اور اس سے پہلے نہیں اور امامِ شافی کے نزدیک جو ہوتا ہے معلق بشرط فی الحال سبب بنتا ہے لیکن عدمِ شرط کی وجہ سے حکم سے مانے ہوتا ہے شرط نہیں پائے جا رہی تھی اس وجہ سے حکم نہیں پائے جاتا ہے اب یہاں پر یہ کہیں گے یہ ساری مثالوں کے اندر کہ کوئی چیز جو ہے فی الحال سبب بن رہی ہوگی لیکن اس کا حکم نہیں پائے جا رہا ہوگا کسی مانے کی وجہ سے اور امامِ آدم کے نزدیک فی الحال چاہے سبب نہ پائے جائے لیکن ہمارا جو اعتبار ہوگا وہ شرط کے پائے جانے کے وقت تو دیکھا جائے گا شرط پائے جانے کے وقت اگر یہ چیز پائے جا رہی ہے تب تو ہم کہیں گے کہ حکم ثابت ہو جائے گا مثال کے طور پر جیسے کہ کسی نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا ان تزوجتو کی ان تزوجتو کی فانتی فانتی تالکن صحیح ہے نہیں اگر یہ کہا کسی نے فانتی تالکن اسی طرح کسی غلام سے کہا کسی غیر کے غلام سے اپنا غلام نہیں ہے ان ملکتو کا اگر میں تیرا مالک ہو گیا فانتہ حرن اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اجنبیہ سے کہا ان تزوجتو کا اگر میں تس سے شادی کی تو تُو طلاق والی ہے اور اسی طرح کسی غیر کے غلام سے کہا ان ملکتو کا اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو تُو آزاد ہے اب امام شافی کے نزدیک یہاں پر دیکھیں ان دونوں صورتوں میں امام شافی کے نزدیک یہ تعلیق چاہے باطل ہے کیا یہ باطل ہے یہ دونوں کلام ان کے نزدیک کیا کہلائیں گے باطل کہلائیں گے کیوں کہلائیں گے کہ مرد یہاں پر جو ہے نا اس عورت سے اگر شادی بھی کر لے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اجنبیہ عورت سے اگر کیا کر لے شادی بھی کر لے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اسی طرح اگر متخلیم نے جو کہا تھا یہ میں تیرا مالک ہو جاؤں تو تُو آزاد ہے لہذا غلام آزاد نہیں ہوگا اگرچہ اس کا مالک بھی ہو جائے کیوں کیوں کہ تعلیق جو ہے تعلیق طلاق اور تعلیق اطاق اطاق کو معلق کرنا یہاں کہیں گے تعلیق طلاق اور تعلیق اطاق کے لیے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باطل ہونے کی وجہ ان کے نزدیک کہ امام شافی کے نزدیک صدر کلام اللت بن کر کے صدر کلام کیلئے ضروری ہے صدر کلام کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا اور یہ کہلائے گا صدر کلام تو امام شافی کے نزدیک کیا ہے تعلیق کا حکم یہ کہ صدر کلام اللت بن کر منعقد ہو صدر کلام جو ہے اللت بن کر منعقد ہو صحیح نہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں مثال میں جو ہے انتی تعلقن اور انتہرن ان دونوں مثال میں یہ صدر کلام ہیں اور صدر کلام سے مراد یہاں پر کیا ہوتا ہے جزا ہوتی ہے یہ جزا ہے اور یہ کیا ہے شرط ہے یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے یعنی انتی تعلقن اور انتی حرن یہ کیا ہے جزا ہے اور ان تضف وجتو کی اور ان ملکتو کا یہ کیا ہے یہ شرط ہے اور تو شرط و جزا میں جو مقصود ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جزا ہوتا ہے شرطو جزا میں مقصود جزا ہوتی ہے لہذا چاہے یہاں پر شرط مقدم ہو جائے چاہے شرط مؤخر ہو جائے چاہے آپ یوں کہیں انتہ تعلیق انتزوجتو کی انتہ حرن انملتو کا دولوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے اصل مقصود کیا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے خواہ شرط سے مؤخر ہو یا مقدم ہو جب مقصود کلام جزا ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں صدر کلام فی الحال جو ہے حکم کی علت نہیں بننا یہاں پر حکم کی علت کیوں نہیں بننا ہے لہذا مثال مذکور میں جو ان کی یہاں وقوع طلاق یہ ورانتی حرن وقوع طلاق کی فی الحال علت بننا چاہیے ان کے نزدیک جو ہیں کیوں نہیں بننے کہ یہاں ملک کی طرف مضاف نہیں کیا گیا وہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی ملک کی طرف مضاف ہو اور ملک کیسے بنے یا تو کسی کا سبب ملک جیسے مثلا باندھی ہے یا عورت سے نکاح کر لے ہو یا جو ہے وہ غلام کا مالک ہو جائے اور یہاں پر فی الحال جو ہے یہ پائی نہیں جا رہی ہے صدر کلام جو ہے علت بن کر منعقد ہو اور صدر کلام جو ہے علت بن کر منعقد ہوئی نہیں رہا ہے کیونکہ یہ اجنبیہ عورت سے کہہ رہا ہے اجنبیہ عورت سے جب کہہ رہا ہے تو لہذا یہ علت فی الحال بن کر منعقد نہیں ہوئی اور جب منعقد بن کر نہیں ہوئی تو بعد میں اگر یہ اشادی بھی کر لے کسی ہو اس عورت سے تو پھر بھی جو طلاق واقعے نہیں ہوگی اسی طرح انتہ حرن بول رہا ہے غیر کے غلام سے اور غیر کا غلام جو ہے ملکیت نہیں ہے فی الحال اس کی تو اب گوہ ہے کہ علت بن کر منعقد نہیں ہوا جب علت بن کر منعقد نہیں ہوا تو اس کا وقوع جو آزادی ہے وہ بھی نہیں پایا جاگا اگرچہ بعد میں یہ غلام کا کیا ہو جائے مالک بھی ہو جائے کیونکہ جس اجنبیہ کے حق میں یہ انتی تعلقن بولا گیا ہے وہ اجنبیہ جو ہے کیا ہے محل طلاق ہی نہیں ہے صحیح ہے نہیں اسی طرح غلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے غیر کا غلام ہے وہ کیا ہے محل حریت ہی نہیں ہے وہ آزادی کے لائق ہی نہیں ہے اب اگرچہ وہ بعد میں ہو بھی جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگا اور نہیں وہ عورت طلاق والی ہوگی کیا ان کے نزدیک کیا تھا ان کے نزدیک تھا صدر کلام علت بن کر کے منعقد ہو اور پھر کیا ہے کسی مانے کی وجہ سے وہ رک جائے لیکن یہاں صدر کلام علت بن کر منعقد ہی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ غیر کے غلام کو آزاد نہیں کر سکتے اسی طرح غیر کی اجنبیہ عورت کو چوہے طلاق نہیں دے سکتے لیکن حالکہ طلاق اور اطاق جو ہیں علت بن کر منعقد نہیں ہوتے ان کے نزدیک کیوں نہیں ہوئے کیونکہ طلاق اور اطاق اپنے محل کی طرح مضاف نہیں ہیں محل کیسے ہونے تھی یہ بھی یاد اجناب کو محل یا تو وہ ایسے کی طرف اضافت کرے جو اس کی بیوی ہو نکاح کی وجہ سے ملک آ جائے یا وہ محل ایسے ہو کہ وہ غلام بن گیا اس کا اور یہاں دونوں صورتوں میں اس کی اضافت انتہ حرن کی اضافت ملکتو کی طرف ہے لیکن یہ غیر کا غلام ہے اسی طرح انتہ حرن انتی تالکن کی اضافت ہے لیکن اجنبیہ کی طرف ہے تو سبب ملک یہاں نہیں پائی جا رہی ہے سبب ملک یاد او کیسے بنتی ہے نکاح کے وزاری کے بنتی ہے اور یا پھر بنتی ہے کہ غیر کے غلام کو خرید لیں اور یہاں پر اس نے جو ہے خریدا نہیں ہے بلکہ غیر کے غلام ہے غیر کی اجنبی عورت ہے تو گویا کہ یہ صدر کلام اللت بن کر منقض نہیں ہوئے اور جب صدر کلام اللت بن کر منقض نہ ہو تو فی الحال ان کے نزدیک صدر کلام اللت بن کر منقض نہیں ہوا تو اب ایسی صورت میں اسے جو ہے طلاق کیا ہے باطل ہو جائے یہ معلق کرنا اس لیے کہ طلاق کا حکم جو ہے یہ کب پڑھتا ہے تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام علت بن کر منقض ہو اور طلاق یہاں جو ہے علت بن کر منقض نہیں ہوا کیوں کیوں کیونکہ اس کی اضافت محل کی طرف بھی نہیں ہے نہ ملک کی طرف ہے محل کی طرف صحیح نہیں کیونکہ یہاں سبب ملک نہیں پا جا راجنبیہ اور یہاں جو ہے ملک نہیں غلام غیر کا غلام ہے لیکن امام آزم فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ سبب کب بنتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت اس سے پہلے اس کا وجود چاہے ہوئے کیا نہ ہو گویا کہ وہ متقلم کے نزدیک عدم کے درجے میں مانا جاتا ہے لہذا اگر یہ بول رہا ہے کسی دوسرے سے اجنبیہ عورت سے ان تصف ویتو کی بول رہا ہے فانتہ ہرن اسی طرح ان ملکتو کا فانتہ ہرن بول رہا ہے تو یہ جو ہے اگرچہ فلحان جو ہے سبب ملک نہیں ہے فلحان سبب ملک نہیں ہے لیکن جب شرط پائے جائے گی کون سی شرط اگرچہ میں تجھ سے شادی کروں جب میں تجھ سے مالک ہو جاؤں تو اس شرط کے پائے جانے کے لئے اس کا وجود مان لیا جائے گا تو جب یہ پائے گئے جب اس نے اس سے آشادی کر لی اور جب اس نے جس کو کیا کر لیا مالک بن گیا تو یہ سبب کیا ہوایا پا لیا جائے گا اور سبب پا لیا گیا تو لیٰذا وہاں پر اس کے کیا ہو جائے گی طلاق باقی ہو جائے گی اور غلام کیا ہو جائے گا آزاز تو امام شعفی کے نزدیک کیا ہے کہ جب صدر کلام اللت بن کر منقد نہیں ہوا تو اب جو ہے طلاق اور عطاق یہاں اللت بن کر منقد نہیں ہوئے کیونکہ ان کی اضافت محل کی طرف نہیں ہے تو تعلیق کا جو حکم ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا لیٰذا تعلیق صحیح نہیں ہوگی اور ہمارے نزدیک کیا ہے تعلیق صحیح ہے معلق کرنا صحیح ہے کیوں کیوں کہ یہاں پر اگر اس نے اس سے شادی کر لی تو تعلیق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی صحیح ہے نہیں سمجھ میں آگیا سبب ملک نہیں تھے ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک فیلحال کا اعتبار نہیں ہے شرط کے پائے جانے کے وقت کا اعتبار ہے شرط کے پائے جانے کے وقت جب یہ پائی گئی تو یہ کیا ہو جائے گی سبب کیا آ جائے گا وہی ترجمے میں ہے یہ چیز دیکھ لیں وقالت شافی یہاں سے تھا وفائدت الخلاف اختلاف کا فائدہ تظہر ہو اختلاف کیا تھا ہمارے نزدیک معلق بشرط جو ہوتا ہے وجود شرط کے وقت کیا بنتا ہے سبب بنتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے اور امام شافی کے نزدیک کیا ہے معلق بشرط فی الحال سبب ہونا چاہیے اور فی الحال سبب ہو اور مضاب بھی ہو کسی ایسے محل کی طرف جو سبب ملک بن سکتا ہوں فی الحال سبب ہو لہذا یہ فی الحال سبب ہے ہی نین کے نزدیک کہہ رہا ہے اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا فی ما اس صورت میں اذا قالا لأجنبیت جب کسی نے اجنبیہ سے کہا اگر میں تجھ سے شادی کرلوں تو تُو طلاق والی ہے او قالا لأبد الغیر یا کسی کے غیر کے غلام سے یہ کہا اگر میں تیرا مالک ہو جاؤں تو تُو کیا ہے آزاد ہے یکون تعلیق باطلا اندہو تو یہ تعلیق کرنا یعنی اطاق بالملک اور تعلیق جو ہے طلاق و مولک کرنا تزوج پر اسی طرح جو ہے آزادی کو مولک کرنا کس پر ملکیت پر کہہ رہا ہے کہ یہ تعلیق جو ہے باطل ہو جائے گی امام شافی کے نزدیک کیوں لیانا حکمت طلاقی انعقادو صدر القلام علتن اس لیے کہ تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام کا منعقد ہونا علت ہو کر کے تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام کیا ہو علت بن کر کے منعقد ہو والطلاق والطلاق ہاہنا لم یہ ناقض علتن کیوں اور طلاق اور اطاق طلاق دینا اور آزاد کرنا یہاں پر علت بن کر منعقد نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے لعدم اضافتی علی المحل کیونکہ اس کی اضافت جو ہے محل کی طرف نہیں ہے محل کیوں نہیں ہے کیونکہ اجنبیہ ہے وہ اور یہ غیر کا غلام ہے تو کم سے کم اضافت جو انسان کو کرنا چاہیے اس کی آزادی کی وہ اپنے غلام کی طرف کرے یا طلاق دینے کی نسبت کرے وہ کس کی طرف کرے اپنی بیوی کی طرف کرے اور وہ یہ دونہ ہائی نہیں آ پر تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام علت بن کر منعقد ہو اور طلاق اور اطاق غیر کے مملوک کی طرف کر رہا ہے یہاں پر تو یہاں جو ہے علت بن کر منعقد نہیں ہوئے لعدم اضافتی کیونکہ طلاق اور اطاق دونوں میں سے ہر ایک کی اضافت محل کی طرف نہیں ہے فبطلہ حکم تعلیق تو تعلیق کا جو حکم ہے وہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا فلا یسی تعلیق تو لہذا جب شرط نہیں پائی گئی کیا تو تعلیق کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی شرط ہی نہیں پائی گئی شرط نہیں پائی گئی شادی یہ کیا ہے وہ اجنبیہ سے بول رہا ہے تو شرط نہیں پائی گئی تو تعلیق جو تھی وہ کو یہ طلاق کرنا وہ بھی کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا وَإِن دَنَا قَعَنَتْ تَعْلِقُ صَحِحِن ہمارے نزدیک یہ تعلیق کیا ہے یہ تعلیق معلق کرنا کیا یہ معلق کرنا صحیح ہے کس کو آزاد ہونے کو یہ طلاق دینے کو معلق کرنا یہ صحیح ہے ہمارے نزدیک کیونکہ طلاق کو معلق کرنا اور آزادی کو جو معلق کرنا یہ ان دونوں کے حق میں کیا ہے مالک ہونے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے حتیٰ لَو تَضَبْ بَجَهَا یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے شادی کر لی باندھی سے کیا کر لی اجنالیہ سے شادی کر لی یقعوت طلاق تو طلاق کیا ہو جائے گی کیونکہ شرط پائے گئی شرط پائے گئی اور شرط کے وقت ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے سبب کا وجود ہوتا ہے اس سے پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے کیونکہ سبب ہمارے نزدیک کب بنتا ہے علت جب شرط پائے جائے اختلاع بر اتنا سے یاد رکھنا آپ کو کہ ہمارے نزدیک شرط کے پائے جانے کے وقت کیا بنتا ہے سبب علت بنتا ہے اور ان کے نزدیک فی الحال جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے سب ہونا چاہیے اور اضافت بھی ہو محل کی طرف ہمارے نزدیک بھی یہ چیز ہے محل کی طرف اضافت ہو محل کی طرف اضافت ہو لیکن جب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے تو شرط کے پائے جانے کے وقت جو ہے اضافت محل کی طرف ہی ہو رہی ہے صحیح نہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی لِأَنَّا قَلَامَهُ اس لیے کہ اس کا شوہر کا جو کلام ہے یہ یہ اِنَا قَلَامَهُ اِنَّا قِدُ اِلَّتَن اِلَّت بن کر کے منعقد ہو رہا ہے اِنْدَا وَجُودِ شَرْت شرط کے پائے جانے کے وقت وَالْمِلْكُ صَابِتُنْ اِنْدَا وَجُودِ شَرْت اور مِلْكیہ جو ہوتی ہے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت کیا ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے فَسْتَ يَسِعُ تَعْلِق تو معلق کرنا کیا ہوگا صحیح ہوگا گویا کہ یہ پہلا جو کلام اس نے بولا تھا اس کا گویا کہ متقلم نے کوئی جو ہے عدم کے درجے میں تھا عدم کے درجے میں تھا جب تک یہ شرط نہیں پائے جا رہی تھی شرط پالی گئی شادی کر لی اس نے تو اس کے وقت کیا پایا گیا سبب پایا گیا اور جب شرط کے وقت سبب پایا جائے تو وہاں پر تعلیق کیا ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے اگرچہ نہ پایا جائیں اسی معلق کو آگے پھر بیان کریں گے اور بھی مزید وضاحتیں چلیں اتنا ہی کافی ہے سنجھنا آگے ترجمہ ہو گیا کیا ہے کہ غیر کے غلام سے کہا کہ امام مالک ہو جاؤں تمہارا تو تم آزاد ہو تو تعلیق باطل ہو جائے گی امام شافیق کے نزدیک اس لیے کہ تعلیق کا حکم جو ہے ان اقادوا صدر الکلام اللہ تک صدر کلام کا اللہ بن کر منعقد ہونا وَالطَلَاقُ وَالْعِطَاقُ اور طلاق اور عطاق یہاں جو ہے وہ علت بن کر منعقد نہیں ہوئے لِعَدْمِ اضافتِ الیَلْمَحْل کیونکہ اس کی اضافت محل کی طرف نہیں ہے محل کیا ہو ملک ہو یا سببِ ملک ہو اور یہاں دونوں نہیں ہیں فَبَطَلَ حُکْمُ التَّعْلِقُ تو تعلیق کا حکم کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا فَلَا يَسِحُ التَّعْلِقُ تو معلق کرنا بھی صحیح وَإِن دَنَا قَانَتْ تَعْلِقُ صَحِحِحَن اور ہمارے نزیق تعلیق کیا یہ صحیح ہے حتی لَوْ تَصَبْ وَجَهَا یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے شادی کر لی یَقَهُ تَلَاقُ تو تلَاقْ واقع ہو جائے گی اَنَّا قَلَامَوْ اِنَّمَا يَنَاقِدُ اِن لَتَنْ اِنَّا وَجُودِ شَرْت اس لیے کہ اس کا جو کلام یہ ہے علت بن کر مناقض ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت لا قبلہو اس سے پہلے نہیں وَالْمِلْكُ سَابِتُ وَنِنْدَا وَجُودِ شَرْت اور مِلْكِت جو ہے وہ ثابت ہے شرط کے پائے جانے کے فیاسی تعلیق تو معلق کرنا صحیح ہوگا اور پھر طلاب واقع ہو جائے گی سلو عَلِلْحَبِيب سلاللہ وَلَا